بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہی لوگ خیر حریت سے ہوں گے تو آج ہم جا رہے ہیں کراچی دورا جی اور دورا جی جانے کا ہمارا مقصد ہے یہاں کی دو چیزیں ٹرائی کرنا جن میں سے کہ ایک ہے یہاں کا گپا چارٹ اور دوسرا بہت ہی فیمس یہاں کا ہے گولا گھنڈا تو تقریبا ایک سے ڈیٹ گھنڈے کی ڈرائیف کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گپا چارٹ کھانے تو یہاں پہ ہم نے ان بھائی کو گپا چارٹ کا آرڈر دے دیا ہے اور جیسا ہی ہمارا گپا چارٹ ریٹی ہوتا ہے ہم مجھے ٹرائی کریں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے اس کے بارے میں کہ یہ واقعی مٹیسٹی ہے یا نہیں تو میں نے اس سے پہلے جو ہے نا وہ گول گپے تو کھایا لیکن گپا چارٹ کبھی نہیں کھایا تو گپا چارٹ کا جو گول گپا ہے وہ سائز میں کافی بڑا ہے اور اس کے اندر بھائی نے پہلے ڈالے ہیں مسالے والے آلو اور آلو جو ہے نا ان کے ساتھ بڑے زبردست قسم کا مسالہ لگا ہوئے جو لوگ وائز مطلب دیکھنے میں ہی بہت مزے کا لگ رہا تھا تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے آلو کاٹ کے ڈال دی ہیں اب جو ہے جی اس کے بعد انہوں نے ڈالے ہیں اس میں ابلے ہوئے چنے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ مجھے نہیں پتا اسے کیا بولتے ہیں کیونکہ ہمارے ہانہ بہت پرانی بات ہے یہ شادیوں میں ملا کرتے تھے آپ تو جو ہے وہ زمانہ چینج ہو گیا ہے لوگوں کے سٹائر چینج ہو گئے ہیں تو جب میں چھوٹی ہوتی تو اس ٹائم پہ جو ہے نا شادیوں میں یہ ملا کرتے تھے یہ وائٹ وائٹ سے کچھ چاول کی شکل کے ہوتے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں ایڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد جی بھائی نے اس کے اندر ڈالی ہے تھوڑی سی نمکو نمکو ٹیپ کی سوئیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈالی ہیں اس کے بعد انہوں نے ڈالا ہے جی اس کے اندر بھر کے مسالہ اور اس کے بعد یہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر دہی اور دہی کے بعد جو ہے نا یہ چٹنی ڈالیں گے جو انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا بھائی جو ہے وہ چٹنیاں ڈال رہے ہیں اور تیسرے نمبر پہ جو ہے انہوں نے ڈالی ہے کھٹی میٹھی سی چٹنی اور چوتھے نمبر والی چٹنی کا مجھے نہیں بتا یہ کس چیز کی چٹنیاں بس یہ کھٹی مٹھی سی دھے ساری چٹنیاں بھائی نے ڈال دی ہیں اور ساتھ مجھے چھوڑے چھوڑے گول کپے ہیں بھائی ان میں بھی یہ چیزیں ڈالتے جا رہے ہیں اس کے بعد جو انہوں نے ڈالا ہے اس کے اوپر پیاس باریک کٹا ہوا پیاس اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ جو نمکوں کی سوئیوں ہوتی ہیں یہ ڈال دی ہیں انہوں نے اور نیکسٹ جی انہوں نے ڈال دیا اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے اب یہ اس کے اوپر ڈالیں گے مسالہ اور ساتھ میں رکھیں گے سپون تو ہو گئی ہے ہمارے گپا چارٹ ریڈی اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس میں ایڈ کی ہیں بھائی نے اور مجھے ان کا نام نہیں آتا تو پلیز اس چیز کو تھوڑا اگنور کیجئے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان فرس ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان فرس ٹائم ٹرائے کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ گپا چارٹ تو چلنجی اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو یہاں پہ جہانا میں نے ٹرائے کر لی ہے اس کا میں نے فرسٹ سپون لے لیا ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ اتنی کوئی مزے کی چارٹ ہے مطلب کہ میری جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس سے بھی زیادہ مزے کی ہے کیونکہ نا اس کے اندر جو مسالے دار آلو ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر جو سپائسے زیاد کیے گئے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے اندر چٹنیاں ڈالی گئی ہیں انہوں نے بھئی اس کا مزہ جہانا وہ دوبالہ کر دیا ہے تو چلیں جی فرسٹ سپون میں نے لے لیا ہے بہت ہی مزے دار سا کھٹا میٹھا سا اور بہت ہی جہانا ٹیسٹی سا چارٹ ہے گپا چارٹ ہے سوری اور یہ جو ہے نا جو لوگ چٹ پٹی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے مطلب اس کے اندر جو ہے نا بہت ہی مزے مزے کہ مسالے بھائی نے ایڈ کیے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے جو ڈیفرنٹ قسم کی چٹنیاں ایڈ کی ہیں تو ہر چٹنی کا بہت ہی مزدار سا فلیور آ رہا ہے تو فل اف سپائسز اور اس کے علاوہ چٹنیاں اور اس کے علاوہ جو مسالے والے جو آلو بھائی نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں اور ابلے ہوئے چنے تو بھائی ہر چیز کا جو ہے نا بہت ہی مزدار سا فلیور آ رہا ہے اچھا مجھے یہ ڈاؤٹ تھا کہ بھائی نے اس کے اندر جو وائٹ والے چاول ایڈ کیے نا جن کے بارے میں میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ بچپن میں ہمارے ہاں شادیوں میں ملا کرتے تھے تو مجھے جب یہ وہ ڈال رہی تھی نا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بھائی یہ کوئی گڑھ بڑی ہونے والی ہے کیونکہ یہ جو چاول ہے نا یہ ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں مطلب ان کے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو اس ٹائم پہ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ شاید یہ کوئی اچھی چیز نہ بن کے ریڈی ہو لیکن جب یہ آیا بن کے اور میں نے اسے ٹیسٹ کیا تو آپ یقین کریں یہ بہت ہی مزدار اور زبردست سی ایک ڈش ہے مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند آئی ہے آپ بھی آئیں کراچی دورا جی اور آکے سے ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ بہت پسند آئیں تو اس کے اندر جا کے جو ہے نا چاولوں کو بھی ایک رنگ مل گیا ہے مطلب پہ یہاں پہ دوبارہ سے وہی بات کروں گی کہ یہ بنانے والوں کا کمال ہوتا ہے ان کے ہاتھ کا ہنر ہوتا ہے ان کے ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بے رنگ چیزوں میں بھی رنگ بھر دیتے ہیں تو بھئی یہاں پہ جو ہے نا یہ جو چاول ہیں ان کا بھی ایک الگ ہی ٹیسٹ آ رہا ہے اس گپا چاٹ کے اندر اور بچوں نے جو ہے نا وہ آرڈر کیے ہیں گول گپے تو وہ کھا رہے ہیں اپنے گول گپے اور ہم نے گپا چاٹ ٹرائے کیا تو اس کے بعد جو ہے نا اب ہم جا رہے ہیں گولا گندہ ٹرائے کرنے گپا چاٹ تو بہت مزے کی تھی تو کھٹا میٹھا سا سپائسے سے بھرا ہوا چاٹ تو ہم نے ٹرائے کر لیا ہے اب ہم ٹرائے کریں گے کچھ میٹھا اور میٹھے میں یہاں کا مشہور ہے وہ ہے گولا گندہ اور اگر آپ نے صحیح معنی میں گولا گندہ کھانا ہے تو آپ کراچی دورا جی ضرور فزٹ کریں یہاں پہ آئیں اور یہاں کا گولا گندہ ٹرائے کریں آپ یقین جانیں کہ آپ جو ہے نا ہر جگہ کا گولا گندہ بھول جائیں گے آپ کو صرف اور صرف کراچی کا یہ گولا گندہ ہمیشہ یاد رہے گا اور آپ اسے بار بار کھانے کی خواہش کریں گے تو یہاں پہ ہمارا گولا گندہ ریڈی ہو رہا ہے اس کے اوپر یلو گرین اور ریڈ شربتیں وغیرہ بھائی نے ڈال دی ہیں اور آپ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک تو یہ آپ کو نارمل سری دکھائی دے رہا ہو لیکن آگے جھن آپ کو سرپرائز ملنے والا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں اور کیا کیا ایڈ کریں گے تو یہاں پہ بھائی نے اس کے اوپر سیکنڈ لیئر لگا دی ہے بھرف کی اور مزید آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر اور کیا کیا ڈالیں گے کیونکہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اور یہاں پہ انہوں نے ڈالی ہے یہ اورنج کلر کی شربت اور اس کے بعد انہوں نے چوکلیٹ کا یہ لیکوڈ سا بنا کے رکھا ہوئے جو انہوں نے اس بھرف کے اوپر ڈال دیا اور اس کے بعد ڈال رہے ہیں جی اس کے اوپر یہ پائنیپل جو چھوٹے چھوٹے کٹ کیوں ہیں انہوں نے اور اس کے بعد جی ہاں پہ انہوں نے ایک چمچ بھر کے ڈال دی ہے جیلی اور یہ دوسری چمچ اور یقین جانے کہ یہ کوئی بہت ہی مزیدار سی چیز بننے والی ہے کیونکہ عام جو نارمل گولا گھنڈا ہوتا ہے نا بس برف ہوتی ہے اور ایک سٹک کے اوپر برف لگا کے تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس کے اوپر رنگ برنگی شربتیں وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں اور بس وہ گولا گھنڈا تیار کر کے دے دیتے ہیں لیکن یہاں کا گولا گھنڈا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے دو سکوپ اس کے اوپر آئس کریم کے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں کنٹسٹ ملک اور یہ دیکھیں یہ کتنے مزے کا لک وائس بھی کتنا زبردست دکھائی دے رہا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا گولا گھنڈا جو ہے نا وہ بن کے تیار ہو رہا ہے اور جو جو چیزیں بھی یہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ کافی اچھے خاصی مقدار میں ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد یہ یہاں بیس میں ڈال رہے ہیں بادام چھوٹی چھوٹی چوپ کی ہوئے ہیں انہوں نے بادام جو انہوں نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں اور نیکسٹ انہوں نے اس کے اوپر ڈالا ہے کھوپرا کھوپرا ڈالنے کے بعد یہ دوبارہ سے ڈال رہے ہیں اس کے اوپر کنڈنسٹ ملک اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ریڈ لیکویڈ اس کے اوپر دوبارہ سے ڈال رہے ہیں پھر گرین لیکویڈ اور اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے اورنج والا اور یلو والا لیکویڈ بھی انہوں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اگین جو ہے وہ چوکلیٹ کا جو لیکویڈ ہے اس کی کوٹنگ کی ہے انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی اور جی یہ ہمارا گولہ گنڈا جو ہے نا وہ تیار ہو گیا ہے اور یہ ہے ہمارے گولہ گنڈے کی فائنل لک اور یہاں پہ نا میرے بچوں سے بلکل بھی سبر نہیں ہو رہا گولہ گنڈا کھانے کیلئے یہ لوک وائز اتنا خوبصورت ہے تو آپ سوچیں کہ یہ ذائقے میں کیسا ہوگا اور پھر ہم نے جلدی جلدی سے اللہ کا نام لے کے ایک ایک سپون لی ہے اور یقین جانے کے مزہ آگیا ہے مطلب کہ میں نے جوانا اپنی زندگی میں پوری زندگی میں ایسا گولہ گنڈا نہیں کھایا جو میں نے یہاں پہ کراچی دورا جی میں کھایا ہے اور بہت ہی زبردست سا یہ گولہ گنڈا ہے اور ہر چیز جو اس کے اندر ایٹ کی گئی ہے اس کا ایک اپنی فلیور ہے اپنی زائقہ ہے اور ہر سپون کے ساتھ ہمیں ایک نیا ٹیسٹ جو ہے وہ آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ کراچی دورا جی میں آئیں یہاں کا گولہ گنڈا ضرور ٹرائے کریں یہ آپ کو یقین کریں کہ بہت پسند آئے گا اچھا سردیوں میں بھی یہاں پہ کافی رش ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں تو یہاں پہ بلکل بھی آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اتنی رش ہوتی ہے کیونکہ گرمیوں میں ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے نا ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے تو گولہ گنڈا ایسی چیز ہے جو گرمیوں میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور گرمیوں میں جو ہے وہ اسی طرح کی چیزیں لوگ زیادہ تر کھاتے ہیں سپیشلی کراچی میں تھنڈی تھنڈی چیزیں اور گولہ گنڈا تو میں سمجھتی ہوں گرمیوں میں ایک نعمت ہے ایک نعمت سے کم نہیں ہے گرمیوں میں یہ کراچی کے لوگوں کے لیے اور وہ بھی اگر گولہ گنڈا اس طرح کا ہو تو آپ یقین جانیں کہ آپ تعریف کیے بغیر رہی نہیں سکیں گے اور بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی تو یہ 100-150 سے سٹارٹ ہو کہ 500-600 تک جاتا ہے یعنی کہ آپ جتن گھول ڈالیں گے اتنی آپ کو میٹھی چیز ملے گی اور یہاں پہ بیٹھ کے کھانے کا روڈ سائٹ کا جو ویو ہے نا یقین جانیں کہ جو بھی چیز آپ روڈ سائٹ پیٹھ کے کھا رہے ہو نا تو اس کا جو مزن وہی دوبالہ ہو جاتا ہے ساتھ میں گاڑیاں آ جا رہی ہیں لوگ آ جا رہے ہیں اور بہت مزا آیا ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے گولہ گنڈا کھایا انجوائی کیا بہت مزا آیا ہمیں اور 550 روپیس کا یہ جو باول ہے نا یہ اتنا بڑا باول ہے کہ ہم چار لوگ مل کر بھی اسے ختم نہیں کر سکیں یہ کافی سارا بچ گیا تھا پرائس کی لسٹ جو ہے نا وہ یہ سامنے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی تو آپ یہاں پہ آئیں یہاں کا گولہ گنڈا کھائیں آپ یقین کریں آپ کو بہت پسند آئے گا گولہ گنڈا کھائیں یہاں کے گول گپے کھائیں یہاں کا گپا چاٹ کھائیں آپ کو ہر چیز میں ایک ٹیسٹ ایک رنگ نظر آئے گا تو آپ یہاں کا بیزٹ کریں آئیں یہاں پہ کھائیں چیزوں کو انجوائے کریں مجھے کیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد اور آپ اگر میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت بہت شکریہ جزاکاللہ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ